بھاجپا کو اسی کی بھاشا میں جواب دینے کا توڑ اکھلیش نے خوج لیا اب جیسا بی جے پی کرے گی اکھلیش بھی ویسا ہی کریں گے اگر سپا نیتاؤں پر ہوگی ایف آئی آر تو پھر بی جے پی نیتاؤں کے خلابی اکھلیش یادب درج کروائیں گے ایف آئی آر ایکشن کے بدلے ایکشن آروپ کے بدلے آروپ اور اگر بی جے پی اس سے آگے پڑھی تو پھر سپا بھی پیچھے نہیں ہٹے گی دیکھیں کیا ہے اکھلیش یادب کی رڑنیتی اور کیوں اکھلیش کی رڑنیتی سے بی جے پی ہو رہی پریشان اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں پر ایکشن در ایکشن سے اکھلیش یادب اب اوپ چکے ہیں اور اکھلیش یادب نے بھی ٹھان لیا ہے کہ جیسا بی جے پی اس کے ساتھ سلوخ کرے گی ویسا ہی سپا بھی بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ سلوخ کرے گی کل ملا کر جیسے کو تیسا اکھلیش یادب کے اس پلان سے جہاں بی جے پی میں اب خلوالی مچی ہے تو وہی بی جے پی کا داؤں اب اسی پر الٹا پڑتا دکھائی دی رہا ہے اکھلیش یادب کے تیونوں سے بی جے پی تھرہ رہی ہے اور بی جے پی کو اب ڈر ہے کہ کہیں اس کے نیتاؤں کی ناپ جوخ نہ شروع ہو جائے یسا لمبے عرصے سے بی جے پی اور سپا نیتاؤں میں ٹوٹر پر سیاسی جنگ جاری تھی اب یہ جنگ تھانے تک پہنچ گئی ہے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ سپا کے کئی نیتاؤں نے ساری مریادہیں پار کرتے ہوئے ان کے نیتاؤں پر عبدر ٹپنیاں کی اس معاملے میں رہی بار کو سپا کے ٹوٹر ہینڈل سنچالک منیش جگن اگروال کو پولیس نے گرفتہ کیا اس کے بعد سپا کارکرتہ سڑک پر اتر گئے بعد میں پردیش ادیکش نریشو تمپٹل نے بی جے پی یوہا مورچہ کی سوشل میڈیا انچارج ڈاکٹر ریچا راجپوت کے خلاف کاؤنٹر ایف آیا درج کروائی ریچا پر پورو مکہ منتری اکھلیش یادو کی پتنی مہنپوری سے سانزد ڈیمپل یادو اور بیٹی پر آپتی جنگ ٹپنی کرنے کا آروپ لگا ہے ملی جانکاری کے مطابق رویوار کو سپا پردیش ادیکش نریشو تمپٹیل راجدانی لکنو کے حجرت گنتانے پہنچے اور ریچا راجپوت کے خلاف شکایت درج کروائی ان کا آروپ ہے کہ بی جے پی نیتا نے اکھلیش یادو کی پتنی ڈیمپل یادو اور ان کی بیٹی کے خلاف آپتی جنگ ٹویٹ کیے تھے اس کے سکرین شاٹ بھی انہوں نے پولیس کو سوپے ہیں وہی دوسری اور ریچا راجپوت کے ٹویٹ کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے سپا نے اپنے آدھکارک ٹوٹر ہینڈل پر لکھا کہ بھارتی جنتا پارٹی اپنی یوبا نیتاؤں سے ماننی راشتری عدیقش جی کی پتنی اور بیٹی پر عبدر ٹپنی کروا رہی ہے عبدرتہ کا پرچہ دینے والی نیتا پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس پر کاروائی کب ہو گی بتا دے کی چھ جنوری کو ریچا راجپوت نے سماج بادی پارٹی میڈیا سیلز نام کے ٹویٹر ہینڈل پر ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا آروپ لگایا تھا ان کی شکایت کے آدھار پر ہی حجرت گنج پولیس نے ایف آئی آر درج کر منیش جگن اگروال کو گرفتار کیا گرفتاری کے بعد سے سپا کارکرتاؤں کا ہنگامہ جاری ہے وہیں اس معاملے میں لخنو پولیس کمیشنر ایس وی شیروڈکر نے کہا کہ ویویچنا کی جا رہی ہے جیسے جیسے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے وہیں ایڈی جی قانون ویوستہ پرشاند کمار نے کہا کہ راشتری ادھیکش نے پرشن کیا کی سپا میڈیا سیل سے جڑے ویکتی منیش جگن اگروال کو پولیس نے کیوں پکڑا ہے پولیس دوارہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے وہ ویدیک اور نیامہ انفصار کی گئی ہے سامنے سامنے پر مریاداؤں کی سیما کو لانگتے ہوئے ٹویٹ کیے گئے ہیں معاملے کی جانچ ہو رہی ہے لیکن اب سپا کا کہنا ہے کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ سمٹ رہی ہے ایسے میں اگر سپا نیتاؤں پر ایکشن ہوگا تو پھر بی جے پی نیتاؤں پر بھی ایکشن لازمی ہے وہیں اگر سپا نیتاؤں کے خلاف کسی بھی طرح کی ایف آئی آر کروائی گئی تو پھر بی جے پی نیتاؤں پر بھی ایف آئی آر لازمی ہے سپا کے اس اعلان کے بعد بی جے پی نیتاؤں پر ایف آئی آر کروا بھی دی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ سپاوی ویسا ہی کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کیا یہ نیا شغوفہ کیا گھل کھلاتا ہے دیرو ریپورٹ میڈیا حل چل دیرو ریپورٹ میڈیا